اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو می چینل روکٹ ایچ ایس آج کی ویڈیو میں میں اڈیپ کو جیل اور اڈیپ کو کریم جو کہ بیسیکلی اڈیپلین جس میں پائے جاتا ہیں ان دونوں جیل اور کریم میں کیا ڈیفرنس ہے اگر آپ کے ایکنی ہے تو آپ نے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے ان کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور آئیسو ٹریٹینوین اور اڈیپلین میں کیا فرق ہے آپ کو کونسی چیز استعمال کرنے جائے اور کونسی نہیں اور اڈیپلین کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو کن کن فیزی سے گزرنا پڑ سکتا ہے اور کون کونسے چیلنجز آپ کو فیز کرنے پڑ سکتے ہیں میں ہر چیز ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی سو آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کا کوئی بھی پارسکپ نہیں کرنا چلیں بات کرتے ہیں اڈیپلین کو جیل اور کریم کی جو ان دونوں میں اڈیپلین پایا جاتا ہے جس کی کنسنٹریشن ہے 0.1% یہ 15 گرام کی ایک ٹیوب ہوتی ہے ہماری میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے 200 سے 300 کے بیچ میں اس کی جو ہے وہ قیمت ہوتی ہے دونوں جیل اور کریم میں پایا اڈیپلین ہی جاتا ہے اور ایک جتنی ہی کنسنٹریشن ہے صرف ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر آپ کی سکرین ڈرائی ہے ایکسٹرائی ہے تو آپ کریم کی طرف جائیں اگر آپ کی سکرین آئیلی ہے تو آپ اڈیپلین جیل کی طرف جائیں اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ یہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے بیسیکلی اڈیپلین جو ہے یہ ریٹی نوائز یعنی کہ وائٹیمن ایک کے ہی ڈریویٹیوز ہیں یہ ایکنی ولگیرس کے لیے آپ کو سسٹک یا نوڈیولر ایکنی ہے یا بہت زیادہ آپ کے فیس پہ ایکنی ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یہ جو اڈیپلین ہوتی ہے یہ اوور دا کاؤنٹر بھی آپ کو مل جاتی ہے ڈیفرین کے نام سے جیل جو ہے وہ ہر کنٹری میں آلموسٹ آویلیبل ہوتی ہے تو اگر آپ کے مائل ٹو موڈریٹ ایکنی ہے تو آپ اس اڈیپلین جیل کو استعمال کر سکتے ہیں اگر میں اس کا آئیسو ٹیٹی نوائن اور اڈیپلین کا ڈیفرنس کے بات کروں تو آئیسو ٹیٹی نوائن بھی جو ہے وہ وائٹمن اے ہی کا ڈریویٹیو ہے لیکن جو اڈیپلین کی نسبت آئیسو ٹیٹی نوائن زیادہ سٹرونگ ہے وہ ہر ایک کو ڈیریکٹ لی اگر آپ اپلائی کریں گے تو وہ سوٹ نہیں کرتا اگر آپ کے بہت زیادہ سویر ایکنی ہے ریزسٹنٹ ایکنی ہے اور آپ کے ایکنی والگیریس ہے کسی بھی چیز سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو اگر آپ ڈاکٹر کے بھی جائیں گے تو آپ کو اوریلی انٹیک کے لیے بھی آپ کو آئیسو ٹیٹی نوائن دیتے ہیں اور ٹاپیکلی اپلیکیشن کے لیے بھی دیتے ہیں لیکن یہ جو اڈیپلین ہوتی ہے یہ صرف ٹاپیکل اپلیکیشن کے لیے جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے یہ ایس کمپیر ٹو آئیسو ٹیٹی نوائن اڈیپلین جو ہے وہ جنرکل فارمولا ہے یہ سینسٹیف سکن والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی جب آپ کے ایکنی ہوتی ہے تو آپ کے اوریڈی سکن جو ہے وہ سینسٹیف ہوئی ہوتی ہے تو آپ بہت سے لوگوں کو آئیسو ٹیٹی نوائن جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا تو وہ جو ہے اڈیپلین کو استعمال کر سکتے ہیں یہ سینسٹیف سکن والوں کے لیے بھی جو ہے وہ سوٹیبل ہوتی ہے یہ دونوں کام کیسے کرتی ہیں اس میں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے جو آئیسو ٹیٹی نوائن ہوتی ہے یہ آپ کے جو شرنگ کر دیتی ہے سیبیشیس گلینز کو جو کہ سیبم کی پروڈکشن کرواتے ہیں اور آئل کی پروڈکشن کو جو ہے وہ کم کروا دیتے ہیں آئل کنٹرول کرتے ہیں جبکہ اڈیپلین جو ہے وہ انفلیمیشن کم کرتی ہے آپ کے پورس کو انکلوگ کرتی ہے آپ کے جو بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں ان کو بھی ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے اب جیسے بالکل آئیسو ٹیٹی نوائن ایک سٹرونگ فارمولا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ دیکھے گئے ہیں ایس کمپیر ٹو ایڈیپلین ایڈیپلین کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں موسیلی جو ہے وہ ریڈنیس ایچینگ برننگ ڈرائنس دیکھی گئی ہے ایڈیپلین کو استعمال کرتے ہوئے تو بیسیکلی اگر آپ کے ایکنی ہے آپ کی سکن سینسٹریب ہے اور آپ کے جو ہے وہ پینفل ایکنی ہے آپ کو نہیں سمجھ آرہی کہ ہم کون سی چیز استعمال کریں تو آپ ایڈیپلین کی طرف جائیں کیونکہ یہ جنٹل فارمولا ہے اور مائل ٹو موڈرٹ ایکنی کے لیے انف ہوتی ہے آپ کے سکن کو جو ہے وہ ایڈیٹ بھی نہیں کرتی آپ کے پورس کو بھی انکلوک کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کے وائٹ ہیرز اور بلیک ہیرز کو بھی ختم کرتی ہے اب آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے ایڈیپلین کو سب سے پہلے آپ نے رات کے وقت ایڈیپلین جل یا کریم کا استعمال کرنا ہے دیٹا ہی میں بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے رات کو فیس کو اچھی طرح واش کر کے کمپلیٹلی پیڈ ڈرائز اپنے فیس کو کر کے اس کے بعد آپ نے پی سائز اماؤنٹ ایک مطر کے دانے جتنی میں اس کے مقدار لینی ہے جدر جدر آپ کے ایکنی ہے فیس پہ آپ نے صرف ٹارگیٹڈ ایڈیا پر اس کو اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے پورے فیس پر ایکنی ہے تو آپ اس کو پورے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جسٹ ایک پی سائز اماؤنٹ لینی ہے آپ نے اس سے زیادہ نہیں لے کے آپ نے اس کو بس اپلائی کرنا ہے کوئی رب نہیں کرنا بہت زیادہ مساج نہیں کرنا اور آپ نے جو ہے اس کو جو سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد موسٹرائزر لگا لینا ہے بہت بیسک سا موسٹرائزر لگانا ہے کیونکہ اس سے آپ کو ڈرائنیس ہو سکتی ہے تو موسٹرائزر جو ہے وہ مسٹ ہے جیل لگانے کے پانچ سے دس منٹ بعد موسٹرائزر آپ لگائیں اپنے فیس کے اوپر اس کے بعد اگر آپ جب اس کو استعمال کرنا شروع کریں تو فرس ٹائم آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ لگانی ہے اس سے اگلے ہفتے میں آپ اس کو دو دفعہ لگا سکتے ہیں نیکسٹ ویگ آپ تین دفعہ اس طرح آپ اس کے جو ہے وہ ڈیز انکریز کر سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ آپ نے پورے وی کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا شروع کر دینا آپ کی سکین جو ہے وہ سینسٹیو ہو جائے گی ریاکٹ کرنا شروع کر دے گی اور اسی طرح جب آپ کے ایکنی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ فور ٹو سیکس ویکس لگتے ہیں اپنا اس کو کام دکھانے کے لیے اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے آپ کی ایکنی کی کیا کنڈیشن ہے اس کے بعد جب آپ کے ایکنی ٹھیک ہونے لگ جائے اب آپ اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے سرڈنلی اس کو سٹاپ نہیں کر دینا آپ نے اس کو ٹیپرو آف کرنا ہے جیسے آپ اگر ویگ میں چار دفعہ لگا رہے تھے تو آپ تین دفعہ پر شفٹ ہو جائیں تین پر دو اور اسی طرح ایک میں اور اس کے بعد آپ اس کو ریٹینولز جو جنٹل فارمولا ہے اس پر شفٹ ہو جائیں بلکل سرڈنلی آپ نے اس کو بند نہیں کر دینا اس اڈپلین جیل یا کریم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو پرجنگ ہو سکتی ہے پرجنگ کیا ہے یہ میں نے بہت ڈیٹیل میں ایک ویڈیو الگ سے بنائی ہوئے ہے بریکرز اور پرجنگ کے ڈیفرنس کے اوپر آپ دیکھ لیں آپ کو چھوٹے پمپلز بن سکتے ہیں جو کہ دو سے تین ہفتے لگ جاتے ہیں ان کو ختم ہونے کے لیے تو وہ بلکل نارمل ہے اپنے پریشان نہیں ہونا اور اس کو لگانا نہیں چھوٹ دینا اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ آپ نے استعمال کرتے ہو آپ کی سکین کے اوپر ڈرائنس بہت زیادہ ہوگی تو اپنے جو ہے نا وہ ڈرائنس کا خیال رکھنا ہے موسٹرائز کریں اپنی سکین کو صبح کو بھی شام کو بھی دوپہر کو بھی جب آپ کو موقع ملے اپنی سکین کو زیادہ سے زیادہ موسٹرائز کریں اور ہائیڈریٹنگ پروڈکٹس اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایڈ کریں نیکسٹ آپ نے اس کے ساتھ سن بلوک یا سنسکرین کا استعمال ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری سکین کو اوپر سے جنٹلی ایکسفولییٹ بھی کرتی ہے سیل ٹرن اوہ زیادہ کرتی ہے تو ہماری سکین جو ہے فوٹو سینسٹیو زیادہ ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے سن بلوک اور سنسکرین کو اٹلیس ایس پی ایف ایف تھرٹی پلس ضرور استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ جیل لگاتے ہوئے یا کریم لگاتے ہوئے برننگ ایچنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو جو رات کے وقت ایک سے دو گھنٹوں کے لیے اپنے فیس کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد اپنے فیس کو واش کر کے موسٹرائز کر لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کی سکین کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرونے میں اگر آپ کی سکین جو ہے وہ ایکنی پرون ہے آپ کے بہت زیادہ سویر ایکنی ہے اور آپ اس کی ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اڈیپلین جیل پلس بین کلین جیل جس کی میں نے ویڈیو الگ سے شیئر کی ہوئی ہے اب اس کو استعمال کریں انشاءاللہ فوٹو سکس ویک میں آپ کی ایکنی جو ہے وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائے گی اگر انٹائی ایجنگ کی بات کریں تو میرا خیال ہے اس میں آئیسو ٹریٹین آئین اور ریٹین آز دوسرے زیادہ بہتر ہوتے ہیں لیکن ایکنی کے لئے میں آپ کو یہ اڈیپلین جیل ہی ریکومنٹ کروں گی آپ اسی کو استعمال کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارے پوائنٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کے مائن میں کوئی کوشن ہے تو ہم اس سے کمار سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں باقی اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں خوش رہیں خوش رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ